مجھے آپ دوستو میں ہوں عارف اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ کون سا میزائل تھا جو پاکستانی پائلٹس نے یوز کیا تھا انڈیا کے مک ٹونٹی ون اور ایسی یو تھرٹی ایم کی آئی کو شوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے فیبرری ٹو تھوزنڈ نائنٹین میں تو اس کے لیے سمپلی میں نے یہ ٹائپ کیا گوگل سرچ کے اوپر میں گیا ہوں اور میں نے ٹائپ کیا ٹاپ ایر ٹو ایر میزلز اور یہ لسٹ آ گئی ہے اس لسٹ میں اگر آپ دیکھیں نا یہ نمبر ٹین کے اوپر یہ جو میزائل ہے ای 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 ایم وان ٹونٹی سی یہ ایک امریکن میزائل ہے میڈیم رینج ایر ٹو ایر میزلز یہ ایف سکسٹینز کے اوپر لگا ہوتا ہے تو وہ جو ایف سکسٹینز پر یہ والے میزائل تھے ان کو یوز کیا گیا تھا شوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے انڈیا کے مک ٹونٹی ون کو اور ایسی یو تھرٹی کو جو ریکیج تھا مک ٹونٹی ون کا وہ پاکستان کی سائٹ پر گرہ تھا اور جو ریکیج تھا ایسی یو تھرٹی ایم کی آئی کا وہ انڈیا کی سائٹ کے اوپر گرہ تھا تو اب جب یہ دو کام ہوئے دونوں جیٹس شوٹ ڈاؤن ہو گئے تو پھر انڈیا کے جو میراج ٹو تھوزنڈ تھے جو ایسی یو تھرٹی ایم کی آئی تھے اور جو مک ٹونٹی ون تھے وہ سین سے گائب ہو گئے تھے اور پھر پاکستان کے جے ایسی سیونٹینز اور میراج فائل جو جیٹس تھے وہ بھی ایسی سیونٹینز کے ساتھ تھے تو جو جے ایسی سیونٹینز تھے ان کو پھر بیٹل میں پہلی دفعہ یوز کیا گیا تھا ائر ٹو گراؤنڈ سٹرائکز کے لیے اور انڈیا کے ٹارگٹس کو کشمیر کے اندر بھی انہوں نے ہٹ کیا تھا ایسی بومبر یوز کیے گئے تھے تو یہ جو ایسی سیونٹینز تھے وہ ایسی فائٹر پلین یوز کیے گئے تھے اور جو میراج فائل اور جو جے ایسی سیونٹینز ہے وہ ایسی بومبر یوز کیے گئے تھے لیکن یوز پھر جے ایسی سیونٹینز کا ہی کیا گیا تھا ان کے مزائز کو ٹیسٹ کیا گیا تھا انڈیا کے گراؤنڈ ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کے لیے میراج فائل کو یوز نہیں کیا گیا تھا وہ بھی موجود تھے جنگ میں تو جے ایف سیمنٹینز نے اپنے ٹارگٹس کو نشانے پر لیا ویڈیو کیپچر کی اور واپس آگئے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ کیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے دو پائلٹ تھے حسن صدیقی اور نومان علی خان وہ ایف سکسٹینز کے تھے یا جے ایف سیمنٹینز کے تھے سوال پیدا ہوتا ہے نا اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو جن لوگوں نے وزٹ کیا ہے انہوں نے اپنی انفرمیشن شیئر کی ہے اسلام آباد میں ایک پاکستان ملیٹری نے میوزیم بنایا جہاں پر جو انڈین پائلٹ ہے ابھی نندن اس کا ایک سٹیچو بھی رکھا گیا ہے اس کے جاز کو بھی رکھا گیا ہے اس کے سارے وہ جو دوسرے لباس وقیر ہے وہ بھی رکھے گئے ہیں تو ادھر جو انفرمیشن پروائیڈ کی گئی ہے وہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو پائلٹ تھے اس کے جاز کو گرانے والے وہ ایف سکسٹین کے ہی تھے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اور کونسی انفرمیشن ہے میرے پاس تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ جو میں ابھی ادھر نہیں دکھا رہا لیکن وہ ویڈیو کا لنک میرے پاس پڑھا ہے وہ یوٹیوب کے پر موجود ہے وہ لنک میں شیئر کر دوں گا ڈسکرپشن میں نیچے آپ لوگ اس لنک پر کلک کر کے دیکھ لیں گے ان میں سے ایک پائلٹ کو ایف سکسٹین اڑاتے ہوئے پھر آپ کے ذہن میں کوئی شک نہیں رہے گا کچھ لوگوں کو چھاک ہوتا ہے کہ نی نی آرگو تو جی ایف سیونٹین تھے جنہوں نے ٹارگٹ کیا تھا لیکن جی ایف سیونٹین کو ابھی جو ایز ای بومبر تھے ان کو یوز کیا گیا تھا اور یہ جی ایف سیونٹین کو نے بیسیکلی ریپلیس کرنا تھا پاکستان کی میراج فائیڈ کو پاکستان کے جو ایف سیون ہیں ان کو تو یہ پہلا انہوں نے ایسے مشن کمپلیٹ کیا تھا جس سے بہت زیادہ چانس ہے کہ چونکہ وہ ایک لیڈ میں تھے ایف سیونٹین کے ساتھ لیکن جو ایف سیونٹین ہے وہ اس حملے سے ثابت ہوتا ہے کہ پی ای ایف پاکستان ائر فورس ابھی بھی ایف سیونٹین کو اپنا لیڈنگ پلین سمجھتی ہے جی ایف سیونٹین کو نہیں سمجھتی اب دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ انڈیا والوں نے جب یہ مار کھائی تو انہوں نے کیا کیا ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اس کے جواب میں کیا کرے دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ انڈیا والوں نے کیا کیا اور پاکستان کیا کر سکتا ہے تو انڈیا والوں نے جو کیا اس کے مطلب بھی میں آپ کو ایک لنک شیئر کروں گا ڈسکرپشن میں جو آپ کو بتا دے گا جیسے لوگ مومن پروف مانگتے ہیں کہانیا نہیں سننا چاہتے آج کل تو میں بھی کہانی نہیں سناؤں گا میں بھی لنک ایک دے دوں گا آپ اس پر کلک کر لی جئے گا اور دیکھ لی جائے لیکن میں آپ کو ادھر سمری دے دیتا ہوں خلاصہ وہ یہ ہے کہ انڈیا والوں نے اپنے سیو تھرٹی ایم کی آئی پر یہ والے ان کے میزائل لگے ہوتے ہیں رشیا کے آر سیونٹی سیونٹ کیونکہ یہ ٹوٹلی فیل ہو گئے تھے اور پھر ان کے مک ٹونٹی پر جو میزائل لگے ہوئے تھے رشیا وہ بھی آر سیونٹی تھری تھے جو اسے بھی گھٹیا میزائل ہیں تو جب یہ فیل ہو گئے تو وہ کیا چلنا تھا تو جب ایسیو تھرٹی ایم کی آئی فیل ہو گیا تو میگ ٹونٹی ون نے کون سا تیر مارنا تھا تو وہ آر سیونٹی تھری اور میگ ٹونٹی ون تو ٹوٹل گار بھیج ہیں لیکن انڈیا والوں نے اب اس کو بھی چینج کرنے کا سوچ لیا انہوں نے سوچا ہے کہ وہ جو میگ ٹونٹی ون ہے وہ تو فیائی ٹریش اور جو اس کے اوپر میزائل لگا ہوئے آر سیونٹی تھری وہ تو فیائی ٹریش لیکن یہ جو ایڈوانسڈ ہے یہ بھی ٹریش انہوں نے سمجھ لیا اس ریپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ انڈیا اس میزائل کو ریپلیس کرے گا کیونکہ یہ میزائل ٹوٹلی فیل ہو گیا تھا اس میزائل کے مطابلے پر جب آیا تھا تو یہ کسی انڈیا نے یہ رینکنگ بنائی لگتی ہے فرنہ سب کو پتا ہے کہ یو ایس اے کا یہ جو میزائل ہے یہ تو بیٹل پروفن میزائل ہے پاکستان نے بھی اسے پروف کر دیا دنیا بھی لیکن یہ میزائل پہلے بھی دنیا میں پروف ہو چکا ہوا ہے ان سارے میزائل میں سے جو یہ میزائل ہے وہ بیٹل پروفن ہے یہ میزائل جتنے مردی ہوں طاقتوار یا چھوٹے یا بڑے تو وہ میٹر ہی نہیں کرتا اس کو پاکستان نے بھی ٹیسٹ کر کے پروف کر دیا بھارت کے جو دو جاز گرا کر لیکن انڈیا والوں نے اب یہ سوچا کہ اس لسٹ میں یہ جو آپ میزائل دیکھ رہے ہیں یہ والا میزائل لگانے کا ایسیو تھرٹی ایم کی آئی کے اوپر ڈرپی اسرائیل سے خریدتا اب انہوں نے خرید لیا ہے اس رپورٹ میں تو یہی بتایا گیا کہ وہ خریدنے جا رہے ہیں خرید ہے نہیں خرید ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے بھی کسی انڈین بیکگراؤنڈ والے کے لسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایسٹرا میزائل ہے نا انڈیا کا یہ تو انڈیا نے خود نہیں یوز کیا اگر یہ میزائل اس میزائل سے بہتر تھا تو انڈیا والوں کو یہ والا میزائل یوز نہیں کرنا چاہیے تھا یہ یوز کرنا چاہیے تھا آر سیونٹی تری بھی یوز نہیں کرنا چاہیے تھا یہ کرتے ہیں لیکن یہ میزائل تو میسے ہی ٹوٹل فیلئی ہے رہا نا تو اس کا تو فیدہ ہی نہیں ہے تو یہ تو اس لسٹ میں میں جیسے بات کر رہا یہ تو کسی بائیسٹ بندے کے برائی ہوئی لسٹ ہے لیکن یہ والا میزائل ہے جو انڈیا والے اب لگانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ اس کو بھی لگا کر دیکھ لیں یہ بھی اتنا کوئی بیٹل پروون میزائل نہیں ہے جو امریکن ٹیکنالوجی ہے نا اس کے سامنے ٹائنیز ٹیکنالوجی ریشن ٹیکنالوجی یورپین ٹیکنالوجی اور اسرائیلی ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جو میزائل ہے نا یہ اس وقت سب سے بہتر ہے بیٹل پروون جو میزائل ہوتا ہے پاکستان کی بیٹلز میں پروون امریکا کی بیٹلز میں پروون اور جو امریکا کے اتھادی ہیں ان کی بیٹلز میں پروون تو یہ بات کلیر ہوگی انڈیا کے بیک گراؤن کی کہ وہ اب یہ لینا چاہ رہے ہیں لیکن وہ یہ بھی لے کے دیکھ لیں مستقبل میں وہ یہ بھی لگا کے دیکھ لیں لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا ایک اور بھی ایسپیکٹ کے اوپر دیکھ رہا ہے وہ ہے کہ انڈیا والے رفاال بھی خرید رہے ہیں اب رفاال کے اوپر صرف یہ دیکھنا ہے کہ میٹیور میزائل وہ فرانس والے لگا کے دے رہے ہیں کہ نہیں تو اگر وہ لگا کے دے رہے ہیں تو یہ بھی یہ جو جوربین ٹیکنالوجی ہے وہ جو پریشینٹ اور چائنیز ٹیکنالوجی ہے اس سے تو بہتر ہی ہے لیکن امریکل ٹیکنالوجی سے پھر بھی کام ہے ایک بات ہو گئی لیکن یہ اگر میزائل لگتا ہے جوربین ٹیکنالوجی کا میٹیور جو ٹائفون کے لیے نفال کے لیے اور جے اے ایس تھرٹی نائن گریپن جو سویڈن کا ہے اس کے لیے بنایا گیا ہے تو یہ تو پھر ایک اچھا میزائل ہے لیکن یہ بھی بیٹل پروون تو یہ بھی نہیں ہے تو اب میں اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو دے دوں گا جو انڈیا کا ہی بیسیکلی لنک ہے جس میں وہ اپنی ہار مان کر بتا رہے ہیں کہ یہ والا میزائل فیل ہو چکا ہے وہ بھی ایک جو ریبیٹ ہے نا اس کا بھی اس لنک سے قاتمہ ہو جائے کہ انڈیا والے خود مان رہے ہیں کہ ہاں مار گئے تھے اس کو ریپلیس کرنا چاہیے آئے ہیں یہ بھی ہوگی کنفرم بات اب سوال پیدا ہوتا ہے پاکستان نے کیا کیا اس کے بعد یا کیا کرنے جا رہا ہے تو آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہی ہوگا کہ پچھلے سال پاکستان کے پرائم انیسٹر عمران خان اور پاکستان کے کیف آف آرنی سٹاف یو ایس اے گئے تھے ٹرم سے ملے تھے تو اس وزٹ میں یو ایس نے ایک ڈیل اپروف کی تھی ایف سکسٹینز کی سکوڑ کیلئے وان ٹونٹی فائی ملین ڈالرز کی اب جہاں تک میرا اندازہ ہے اس میں وہ ڈیل یہ والے میزائل کچھ جوز ہو گئے تھے تو ان کو شاید دوبارہ لینے کے لیے کی گئی تھی کہ ان کا کوٹہ پاکستان کے پاس رہے تو یہ اگر میزائل مل جاتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے ایف سکسٹینز پر دوبارہ لگ جاتے ہیں تو انڈیا والوں کو پھر ایک پتہ ہوگا کہ ان کے ایسیو تھرٹی اور دوسرے میرا آئی ٹو تھو تھوزنڈ گیا رکھ تو خیر نہیں ہیں میگ ٹوانٹی وان کو تو اب وہ خود ہی یوز نہیں کریں گے وہ تو فلائنگ کافن ہوئے وہ انڈیا والوں نے بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے دیکلیئر کیا ہوئے ویسے تو ان کے سارے جیٹس کو ہی دیکلیئر کیا ہوئے فلائنگ کافنز لیکن انڈیا والے میرا آئی ٹو تھو تھوزنڈ اور یہ جو ایسیو تھو تھوٹی ایم کیا یا وہ تو رکھنے کا سوچ رہے ہیں میگ ٹوانٹی سہمہ تو انہوں نے ریٹائر کر بھی دیا ہے اور میگ ٹوانٹی وان پائپ لائن میں وہ ریٹائر کر دیں گے جب ان کے پاس یہ رفعال بغیرہ آ جائیں گے اب پاکستان کے پاس یہ دیکھنا ہے کہ یہ میزائل تو پہلے ہی ہے اس کو بھی اب یہ یہ جو پیچھے ڈیل ہوئی ہے اس میں اس کی بھی مل جائے گی اگر دوبارہ کونٹیٹی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے ایف سکسٹین تو پھر ان کوئی سپورٹ ہے لیکن ایک میزائل لسٹ میں میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ اس وقت دنیا کا بہترین میزائل ہے اے آئی ایم بان ٹونٹی جو ایسے کا یہ تو اگر یہ والا میزائل لوگوں کی نیندیں حرام کیے ہوئے بیٹھا ہوئے پوری دنیا کی تو اس میزائل کا سوچے یہ کیا کرے گا اس کو تو بیٹل میں پروو ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے اسی سیریز کا ہی یہ ایڈوانسٹ وریان ہے ایف ٹونٹی ٹو اور ایف تھرٹی فائب جیسے ففت جنریشن جیٹس پر لگانے کے لئے اگر پاکستان نے اس وقت ڈیل میں اس کی بجائے جے لے لیا ہے تو پھر تو رفال اور ٹائفون کیا ان کے باپ بھی آ جائیں تو پاکستان کو کچھ نہیں ہونے لگا ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان ایک امریکہ والوں نے اے ای ایسے ریڈار بھی ایف سکسٹین کے لئے بنایا ہے جو بیسیکلی انہوں نے ایف ٹونٹی ٹو اور ایف تھرٹی فائب جیسے ففت جنریشن جیٹس کے لئے ہی بنایا تھا لیکن وہ جب ایک کامیاب ٹھہرا تو انہوں نے ایف سکسٹین کو اپ گریڈ کرنے کے لئے بھی اس کا ایک برین بنایا ہے جس کا نام ہے اے پی جی ایٹی ٹری اے ای ای ایسے ریڈار اگر تو پاکستان وہ بھی ایپ لیں ایف سکسٹین پر لگا لیتا ہے تو پھر تو اور ہی زیادہ امپروف ہو جائیں گے ایف سکسٹین تو ایف سکسٹین تو ایسے فائٹر پلین ہے یہ پاکستان اسرائیل امریکہ امریکہ کے بہت سارے تاتھی انہوں نے یوز کیا ہوا ہے اس کو بیٹل پروون ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے میزائل بھی اس جیسے پروو ہو چکی ہوئی ہیں بیٹلز میں جات گرا چکی ہوئی ہیں تو وہ بھی کوئی نہیں ہے ان میں سے اور کوئی میزائل ایسا نہیں ہے جس نے ایسا کام کیا ہو سوائے اس کے کیونکہ یہ میزائل جو ہے وہ بیسیکلی اسی یہ اس کا بیٹا ہے یہ والا میزائل اب اس میزائل کا بیٹا ہے اب باقی رہ جاتا ہے کہ جے ایف سیونٹین کو اگر ایز ای بومبر سے اپگریڈ کر کے جیسے بلاغ ٹو تھا اس وقت پاکستان کے ساتھ پاس پھر پاکستان اس کو بھی ایز ای بومبر جیٹ نہیں رہنا دینا چاہتا ہے اس کو ایز ایف فائٹر جیٹ جیوز کرنا چاہتا ہے ایر ٹو ایر فائٹ کے لیے ایر ٹو گراؤنڈ فائٹس کے لیے نہیں جیسے یہ پچھلے سال فیبریری میں جہود ہویا ہے کامبنگ کے لیے ایر ٹو ایر فائٹس کے لیے ایف سکسٹین کی طرح تو اس کے لیے بس ایک ہی آپشن ہے وہ ہے چائنہ کا پی ایل فیفٹین ٹھیک ہے اور یہ جو پی ایل فیفٹین ہے اب یہ جے ایف سیونٹین کا بلاغ تری آ تو رہا ہے اس کے اوپر ای ای ایسے راڈار بھی لگا تو ہوا ہے لیکن اب اس کے اوپر اگر پی ایل ٹین اور پی ایل ٹویل بھی اس طرح کے اگر کوئی میزائل وغیرہ لگے ہویا تو وہ تو اتنے افیفٹیو نہیں ہوں گے کیونکہ یہ بھی میزائل فیل ہو چکے ہیں اس میزائل کی تو بات ہی کچھ اور ہے تو اب یہ جو پی ایل فیفٹین ہے یہ بھی یہ کوئی بیٹل پروون میزائل تو ہے نہیں ہے لیکن یہ ہی چائنہ کے پاس سب سے اچھا ہے اگر یہ جی ایف سیونٹین کے اوپر لگ جاتا ہے تو اس کا سٹیٹس تو اپگریڈ ہو جائے گا ایز ای فائٹر پلین وہ بن جائے گا ایئر سپیریورٹی کے لیے بومبری کیلہ نہیں رہ جائے گا لیکن یہ اگر لگ جاتا ہے تو پاکستان کو ایک اور آپشن مل جائے گی حالانکہ یہ بھی میزائل جونسائج ہے کوئی بیٹل پروون نہیں ہے اس کی کوئی اتنے قیل وغیرہ نہیں ہے جو یہ والے میزائل ہیں یہ دو میزائل یہ ہی ہیں اور ان کے مطلع کی پاکستان کو سوچنا پڑے گا یہ بھی یہ جو میزائل ہے یہ اس کو بہت اچھا میزائل سمجھا جاتا ہے لیکن یہ بیٹل پروون میزائل نہیں ہے انڈیا یہ بھی لگا آکر دیکھ لیں تو اب لوگ آپ لوگوں نے بس انڈ کے اوپر یہ کرنا کہ لنکس وہ جو میں ڈسکرپشن میں دوں گا آپ لوگ اپنے پروف کے لیے دیکھ سکتے ہیں دیکھنے کا بہت بہت شکریہ